مسجد نبی کے ظاہرین سال میں ایک بار ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو سکیں گے سعودی وزارت حج اور عمرہ نے اہم اعلان کر دیا سعودی وزارت حج اور عمرہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے والے ظاہرین کا روزہ شریف میں داخلہ سال میں ایک دفعہ ممکن ہوگا یعنی روزہ شریف میں داخلہ کا اجازت نامہ سال میں صرف ایک بار جاری کیا جائے گا اگر دوسری دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ دوسری بار داخلہ کا اجازت نامہ 365 دن کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے اور روزہ شریف میں داخلے کے لیے اجازت نامہ صرف نسک یا توکلنا ایپ سے ہی ممکن ہوگا وزارت حج اور عمرہ کے مطابق داخلے کے اجازت نامے کے حصول کے خواہش مند کے لیے کرونا وائرس سے متاثر نہ ہونے یا اس سے متاثرہ افراد سے میل ملاب نہ رکھنے سے مشروط ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے